بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور ہم تصویریں دکھا دیتے ہیں کس طرح سے ٹرافیک کی استطی یہاں پر بنی ہوئے لگاتا ہے راہل مشرا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گریٹ اینوائیڈا سے اور ساتھی عادت پرداب سنگازی پور سے ہمیں ریپورچ کر رہے ہیں راہل کیا استطی ہے کیونکہ اگر ہم اینوائیڈا کی استطی جانیں گے لیکن اس وقت کیندری ایک کروشی منتری آرجن مونڈا کیا کچھ کہہ رہے ہیں سن لیتے ہیں ایک بار چوتھے دور تک کی بادچیت ہونے کے بعد کشان سنگھٹھنوں کے مادہم سے جو پرتکریہ آئی ہم اسے سنگیان میں لیتے ہوئے پونہ پانچوے دور کی بیٹھک اور اس بیٹھک میں ایسے سبھی مددے جن مددے پر ہم مل کر سمادھان نکال سکتے ہیں بارتہ کے لیے ہم تیار ہیں چاہے وہ ایم ایس پی کا ہو چاہے وہ پرالی کا مددہ ہو چاہے ایف آئیر کا ہو چاہے کراپ ڈائی برسی فیکیشن کا ہو ایسے سبھی مددے پر بادچیت کے لیے ہم تیار ہیں اور میں یہی نیویدن کروں گا کہ سب کو سانتی کے ساتھ ایسے بیشویوں پر بادچیت کرتے ہوئے سمادھان ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اور یہ اپیل ہے کہ وہ سانتی بنائے رکھے اور بادچیت کے لیے میں ہمیشہ سے کوشیس یہی کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر کے سمادھان ڈھونڈے بادچیت کریں بارتہ جاری رہنا چاہیے کئی چیزیں سہمتی بنتی ہیں کئی چیزیں نہیں بنتی ہیں کئی طرح کے ویشے آتی ہیں پر ہم جب بادچیت کریں گے تو آپسی سوہرد پورن باتابرن میں سمادھان کے راستے نکلتے ہیں پانچ میں دور کی بادچیت آپ نے کہا گی کسانوں سے آپ کرنے کے لیے تیار ہیں پانچ میں دور کی کیا وہ لوگ کے طرف سے کوئی آفر آیا ہے کہ کب بادچیت کرنا چاہتے ہیں ابھی تک ایسا کوئی سوچنا آئی نہیں ہے ہم یہی اپیل کریں گے کہ پانچ بھی دور کے بیٹھک کے لیے ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے اور ایسے مدے پر سمبیدن سل ہو کر کے ہم اپنا پکش رکھیں کیونکہ سرکار بھی یا چاہتی ہے کہ اس کا سمادھان ہو تتکالک درستی سے بھی دھرگکالک درستی سے بھی ہمیں سماسیا کا سمادھان کے دشا میں بارتہ کے مادیم سے آگے بڑھنا ہے کرشی منتری آرجن منڈا کو آپ سن رہے تو ان کا کہنا ہے کہ کسان نیتاؤں کو نیوتا ہے ایک بار پھر سے ہم بادچیت کے لیے تیار ہیں لگاتار بادچیت سے کیونکہ سمادھان نکل سکتا ہے ایسے میں چاہے ایم ایس پی کا مددہ ہو کراپ ڈیورسیفیکیشن کا مددہ ہو ایف آیا جو کسانوں کے خلاف ہوئی انتھی ان کا مددہ ہو یا پھر دوسرے تمام مددوں کو لے جب کسان لگاتار مانگ کر رہے ہیں تو ان کی مانگوں کو سرکار سن بھی رہی ہے کیونکہ سمادھان کے بعد ہی سمادھان نکل سکے گا راہل سمادھان کب نکلتا ہے یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اس کے پہلے جنتا پریشان ہو رہی ہے نوائڈا کی کیا استطیقے دکھائیں دیکھیں کیونکہ میں بتا دیتا ہوں کہ بھارتی کسان انین ٹکیٹ کے بینر تلے یہ ٹریکٹر ریلی نکالی گئی ہے اور نولیج پارک سے لے کر کے سورج پور جو کلیکٹریٹ آفیس ہے وہاں تک یہ ریلی نکل کے جائے گی اور یہاں نوڑا کے میں پہلے استطیق دکھا دیتا ہوں کہ چپے چپے پہ پہلی بات پولیس کے جوانوں کو یہاں پر تینات کیا گیا ہے باری پورس پی ایسی کے جوان کے ساتھ پولیس کے جوانوں کو بھی تینات کیا گیا ہے اور ان لوگوں کی مانگ جو ہے وہ کئی چیزوں کو لے کر کے مانگ کیا ہے آپ لوگ چاہتے کیا ہیں آپ لوگ کسانوں کو گارنٹی قانون دیا جائے ایم ایس پی پر کسان سی ٹو پلس سفٹی سوامی ناثن آئیو کی ریپورٹ کو لاغو کرانا چاہتے ہیں جب دیس میں دیس کی سرکار سوامی ناثن جی کو بھارت رتن دیتی ہے تو ان کی ریپورٹ کو دینے میں آپ رام کو مان ہو گئے لیکن رام کے کام کو نہیں مان ہو گئے آپ سوامی ناثن کو مان ہو گئے لیکن سوامی ناثن کی ریپورٹ کو نہیں مان ہو گئے آج پنجاب کا کسان بورڈر پر بیٹھا ہوا ہے ہریانے کے پہ کیوں کیا ہم دلی نہیں آ سکتے دلی کو اوچہ سنتا ہے اور دلی کو سنانے کے لیے ہمیں دلی جانا پڑے گا دلی جانا پڑے گا اور یہی کارن ہے کہ یہ یہاں پر پردرشن کرتے ہوئے یہ لوگ نکلیں اور میں آپ کو تصویر میں جرور دکھا دوں گا کہ یہ پوری پوری ایک ٹریکٹر ریلی نکلی ہے اور یہ نولیج پارک سے لے کر کے اور سورج پور تک جائے گی اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جو بھی درشک دیکھ رہے ہیں ان کو ایک جرور یہ ہونا چاہیے کہ اس راستے کو ابھی فلال کے لیے جرور ایوائٹ کرنا چاہیے تو یہاں پر ڈائیورجن ہے ڈائیورجن کے ساتھ ساتھ میں روپ تو ڈائیورٹ کیا گیا ہے اور یہاں پر کیوں کہ یہ پوری ٹریکٹر ریلی اس علاقے سے نکلتے ہوئے پاری چوک کا ڈیرو پوائنٹ اس کو کہا جاتا ہے پاری چوک کے ڈیرو پوائنٹ سے ہوتے ہوئے